سلام علیکم علیکم السلام میرے بھائی میرا نام عزیر علی ہے میں پاکستان حدر آباد سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا بہت دیر کے بعد آپ سے کال کنیٹ ہوئی ہے ایسے تو یونیورسٹی کا گریجیویشن انڈر گریجیویشن کہوں لیکن مجھے علم کی طلب ہے کہ میں اس حق کے راستے پر آؤں اور جہاں پر میری گلتی ہے جہاں پر میری کوستائی ہے تو میں اس کو ٹھیک کر کے میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالات ہیں مقتصر سوالات ہیں تو آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ پہلا سوالات میرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو مومنوں کی حضور کی جو بیوی آئیں کی مطلب وہ مومنوں کی ماں ہیں آپ اہلِ تشیر جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ حضرت بیوی آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہیں تو اس بات سے آپ کیسے کیسے ڈیفینڈ کریں گے اور جو دوسرا میرا خوال پہتے ہیں ڈیفینڈ کیا کریں گے ڈیفینڈ کرنا ہی ہے بھائی ڈیفینڈ کریں گے آپ بتائیں نا الزام کیا تاکہ ہم ڈیفینڈ کریں الزام کیا میں ایک طرف قرآن کی آیت کو رکھ رہا ہوں کہ وہاں پر قرآن کریم نے میں کہا ہے کہ حضور کی جو بیویاں ہیں خبردار وہ تمہاری مومنوں کی ماں ہیں اچھا سر وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب اہلِ تشریف برادر کہتے ہیں کہ وہ اس نیت سے ماں ہیں کہ تمہارے اوپر وہ حرام ہیں اس نیت سے آئیشہ خود کہتی ہے وہ شیعہ نہیں کہتے آئیشہ آپ کے علماء کہتے ہیں آئیشہ آئیشہ کا اپنا بھی قول یہی ہے بتاؤ کہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت سے متصادم ہیں سر میں اصل میں نا مجھے مجھے نا آپ سے وہ کیا کہتے ہیں بحث والے حساب سے میں نہیں آیا میں آپ کے پاس ایک علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کلیر کریں اس بات سے لے کر میں کیونکہ میرے دل میں جو سوالات ایک اٹھتے ہیں نا خود اپنے دل سے کہ یار یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک طرف قرآن کریم ہمیں کہہ رہا یہ چیز تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا کہ آپ اس کو دیفینڈ کر کے دکھاؤ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مطلب میرے آگے کھولو تاکہ میں اس کو سمجھ کر اور میں اس بات کو سمجھوں کہ یہ آیت جو تھی یہ کس چیز پہ تھی اور یہ جو بات تھی یہ کس بات پر ہے اچھی بات ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمُّ حَاتُهُمْ اس آیت کا خود آئیشہ کہتی ہے نا میں نے وہ روایت آپ کو بار بار دکھایا ہے ملاحظہ فرماؤ یہ کتاب ہے السنن الكبرال البیحقی جوز نمبر سات چپی ہے یہ کتاب دار کتب العلمیہ بیروت لبنان میں سن دو آزار تین میں اس کتاب میں آپ کو لیکن چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں حدیث نمبر تیرہ آزار چارسو بائیس یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم حدیث صحیح حدیث یہ ہے ابو عوانہ روایت کرتے ہیں فراش سے عامر سے مسروق سے آئشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے ایک عورت نے ان سے کہا یا امہ اے ما عائشہ نے ان سے جواب دیا کہ میں آپ مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا ماں نہیں ہوں میں آپ عورتوں کا ماں نہیں ہوں آپ عورت ہیں میں آپ کی ماں نہیں ہوں مردوں کا ماں ہوں تو پتہ ہے اس سے کیا مراد ہے عائشہ صاحبہ کا جی جی تو وہ صرف مردوں کی ماں ہیں جیسے ان کے اوپر حرام ہیں ہاں تو ازواجہو امہاتہو دیکھیں یہاں پہ اسی چینل میں میرا کئی ایک سپیچز ہیں ایک سپیچ نہیں یہ دو تین سپیچز ہیں تلحہ پر تلحہ اور عائشہ کے درمیان تلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مباشرہ میں سے ہیں وہ عائشہ کے چچازاد چچازاد کزن ہیں تو ان کے کچھ کچھ باتیں ہیں آپ ادھر دیکھ لیں وہاں پہ میں نے کافی مفصل دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسے افراد تھے صحابہ میں جن کی نیتیں بد نیتیں تھی اسواجہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بد نیتیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اس میں ایک بات اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کچھ غلط کام نہیں کر سکتے ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عائشہ خود کے نظر کہ جس طرح جس طرح آپ کی ماں جو ہے آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے اگر وہ وفات پاک جائے تو اسے شادی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم شیعہ کہتے ہیں کہ آئیشہ سے غلطیان سرزد ہو گئی مثلا جنگ کی اہل بیت علیہ وسلم سے دشمنی تھی ان کو اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہ وسلم سے دشمنی تھی ان کو تو یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ازواج ام محاتم ازواج ام محاتم لیکن اگر قرآن کے اور بھی آیات ہیں ہمیں ایک اور انتظار کریں کہ مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ مطلب جیسے ماں کا احترام کرنا چاہیے مطلب بے شک انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تو اگر یہ ہوتی اگر مطلب یہ ہوتی تو آئیشہ نے کیوں اس عورت سے کہا کہ میں تیری ماں ہوں اگر عزت والی بات ہوتی نا جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں عزت و احترام والی بات ہوتی ہے کیونکہ ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے بلکہ واجب ہے مرد بھی کر سکتا ہے ہاں تو اس عورت نے کہا تھا کہ میری ماں تو آئیشہ نے کیا جواب دیا اس کو کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں مردوں کی ماں ہوں یعنی یہ آیت جو ہے ہاں یہ آیت میں جو ماں ہونے کا ذکر ہے یہ حرمت نکار کے لیے ہے اگر اس بات کیلئے ہوتی کہ آپ میری عزت کریں تو پھر آئیشہ کو یہ غلط ہے آئیشہ کو کہتی کہ جی ہاں میری عزت سب پر واجب ہے مردوں پر عورتوں پر اجازت دیں قرآن مجید کے جو آیات ہے ملاحظہ فرمائے سورہ مبارک اے احزاب میں سورہ مبارک اے احزاب میں عزیزوں ملاحظہ فرمائے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ان کی بیویاں ان سے خطابیں آپ میں سے جو بھی شخص بفاحشت مبینہ جو واضح واضح طور پر برا کام کر دیں برا کام قبیح کام کر دیں ٹھیک ہے نا جو وحب قبیح کام کرنا برا گناہ کرتا ہے ہاں اس کے عزاب دبل ہوں گے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَاللَّهِ تَعْلَىٰهِ کے لئے بہت آسان ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا اَجْرِهَا مَرْتَئِنِ وَعَتَدْنَ لَهَا رِزْقًا اور جو شخص آپ میں سے عورتوں میں سے یعنی ازواج میں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور عمل صالح بجا لیں ان کو دبل عجر میں لے گا دو دفعہ جو لے گا اور اس کے لئے ہم نے آمادہ کیا ہے تیار کیا ہے رزق کریم بہت اچھا رزق یا نساء النبی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتیں ہیں تمہاری شان کسی عورت سے نہیں ملتی تمہاری شان ہر عورت سے برطر ہے اگر تم تقوی اختیار کرو اگر تم تقوی اختیار کرو تو پھر میرے بھائی تو عورتوں کی جو عورتوں کی جو تعریف ہے عورتوں کی جو جو شعفت ہے وہ کس میں ہے تقوی میں ہے تقوی میں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت ایسی ہو اس نے برے کام انجام کی ہیں تو آپ سورہ تحریم دیکھیں سورہ تحریم کس کی شان میں نازل ہے سورہ تحریم نازل ہوئی ہے ابو آئیشہ اور حفظہ کی مضمت میں آئیشہ ایسی میں ایسی ہے اگر آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پر اردو زبان میں میرے ہیں الفاظ ہیں سورہ تحریم کے متعلق آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلی فرماتا ہے جی جی آپ بس اشارہ دے دیئی ہے کہ اس طرف آپ اس کو دیکھئے گا میں خود دیکھ لوں گا آپ اس کو بھلے آپ اشارہ دے دیئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما و ان تظاہرا علیہ فان اللہ مولا کہ اللہ اسے توبہ کرو کہ کیوں کہ تمہارے دلیں تیڑا ہو چکی ہیں پھر فرمایا ذرباللہ ذرباللہ مثلا للذین کفروا امرأتنو حم امرأتلو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے ہیں میرے جو سپیچ ہے سپیچ تو نہیں ہے شاید میرا مناظرہ ہے جسی مولوی نے جو کال کیا تھا ابھی آج فاروق حیدر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں کے لیے تو وہ اس سے مفسرین کے اقوال ہیں اس سے مراد آئیشہ اور حفظہ ہیں اچھا تو آپ جو ہیں اللہ دیکھیں میرے میں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن مجید کی تصدیق سب پہ واجب ہے قرآن مجید پہ شک کرنا یہ کفر ہے اور قرآن مجید پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا دل تیڑا ہو چکا ہے تو یہ تصدیق نہ ہوگا کہ ان کا دل تیڑا ہے دل کا تیڑا ہونا کس بات کی طرف دلیل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میرے بھائی دل کا تیڑا ہونا اس سے کیا مراد ہے اب میں پہلے قرآن سورہ تحریم دیکھا دوں آپ سورہ تحریم دیکھ کرنا جی سورہ تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مغازف فرمائی سورہ تحریم سورہ موارکہ تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی یا بلی کہاں ہیں اِن تَتوبَا اِلَلَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم دونوں توبہ کرو اگر تم دونوں توبہ کرو تو کیا اس کا جواب محضوف ہے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے توبہ کرنا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا بتحقیق تو تمہارے دل کیا ہو چکے ہیں تیڑے ہو چکے ترے کس کو اشارہ ہے یہ اشارہ افزہ کو یہ اشارہ نہیں یہ خطاب ہے ایشہ افزہ کو یہ جماع اس میں شک ہی نہیں کہ یہ خطاب بخاری میں حدیث ہے مسلم میں حدیث ہے یہ خطاب ایشہ افزہ سے ہے ایشہ اور حفظہ سے حفظہ اچھا پہ ملائزہ فرمائی سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَلَمَّا زَاغُو اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بنی اسرائیل جب تیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے ڈلوں کو تیڑا کیا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا تو واضح ہوا کہ جس کا دل تیڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہدایت پہ نہیں ہے ہدایت پہ نہیں ہے جس کا دل تیڑا ہے اور وہ فاسق ہیں ملاحظہ فرمائی تفسیر والتحریر والتنویر تعلیف ابن عاشور حجز الثامن والعشرون یہ شیعوں کا تفسیر نہیں یہ مخالفین کی تفسیر ہے اچھا یہاں پر وَالزَيْغُو اسی آیت کے ذہل میں صفحہ نمبر 183 میں فرماتے ہیں وَالزَيْغُو ذَيْغُ کس کو بولتا ہے الْمَيْلُ عَنِ الْحَقِ حق کے راستے سے حق کے راستے سے تیڑا ہو جانے کو بولتا ہے زیغ بولتا ہے اَيْلَمَّا خَالَفُ مَا أَمَرَهُمْ رَسُولُهُمْ جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغًا جب انہوں نے اپنے رسول کی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے اپنے نبی کے حکم کی انہوں نے مخالفت کیا ہے تو اللہ نے ان کے دل میں تیڑا پن ڈالا ہے اَيْتَمَكَّنَ زَيْغُ مِنْ نُقُوسِهِمْ فَلَمْ يَنْفَكُوا عَنِ الظَّلَالِ یعنی ان کا ڈل تیڑا ہو گیا ہے اور وہ کبھی زلال سے گبرائی سے وہ جدانہ ہوئے ٹھیک ہے نا تفسیر الجلالین یہاں پر فرماتے ہیں میں ابھی یہ ختم کر رہتا ہوں پھر آپ میں اگلا سوال کروں فَلَمَّا زَاغُو فَلَمَّا زَاغُو عَدَلُ عَنْ بَلْحَقْ بِعِذَاءِ زاغُو کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عذیت کی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی عذیت کی تو اس طرح سے وہ حق کے راستے سے ٹیڑے ہو گئے جب ٹیڑے ہو گئے اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عَمَا لَهَا عَنِ الْهُدَىٰ عَلَا وِفْقِ مَا قَدَّرَهُ فِي الْعَذَل اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لئے مقدر کیا تھا عظل میں جو مقدر کیا تھا زلالت گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق کے راستے سے ٹیڑا کر دیا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَاسِقِينَ سے مراد کافرین خب دیکھو جو زائغ جس کا قلب زائغ ہوتا ہے فاسق ہدایت کے راستے پہ نہیں سوئی جی تو یہاں تک کہتا ہے اس سے مراد کافر ہے میرے بھائی تو جو کہا دیکھیں اجازت دیں اجازت دیجئے ایک میرا ادھر بات ہے ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی وہ کچھ احادیث نکال کے بتاتے ہیں کہ ان کے بعد ہاں انہوں نے بلکل حضرت علی کرم اللہ وجہ و کریم کے خلاف جنگ میں شرکت کی تھی اور جنگ کی سربرات تھی تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی یہ جو آیت ہے نا یہ آیت جنگ جمل سے تعلق نہیں ہے ان آیات کا ان آیات کا تعلق یہ ہے کہ عائشہ حفظہ نے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت کیا تھا ان دونوں نے عذیت کیا تھا ان دونوں نے بھلے عذیت کیا تھا ان دونوں نے تو اس سے متعلق ہے ایک منٹ میں حدیث آپ کو دیکھاؤں اس کا جنگ جمل سے تعلق نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے اللہ تعالی دیکھا اللہ تعالی ستار العیوب ہے ہم کتنی گناہیں کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو ظاہر نہیں کرتا ایک شخص نے گناہ کیا ہے پھر اس کے توبے کا ذکر نہیں کرتا یعنی اس کی بے عزت نہیں کرتا یہ اللہ کے شان میں نہیں ہے اگر واقعا عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کیا اور پھر اس نے توبہ کیا ہے پھر قرآن کی پورا سورہ نازل ہو جاتا ہے اس کی مذہبت میں اور پھر اس کے قبولِ توبہ پہ کوئی سورہ نازل نہیں ہوتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بے انصافی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے انصافی ہو اس کے ساتھ ہاں بالکل اللہ نے جب تصریح کیا ہے کہ انہوں نے عذیت کیا ہے اور ان کا قلب زائغ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی ایسی حائیت نہیں لیا ہے کہ 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 ان کی کہ ان کا توبہ انہوں نے توبہ کر لیا میں نے توبہ قبول کیا ٹھیک ہے نا ایسی کوئی آیت نہیں قرآن مجید میں تو پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کیا جس طرح ان کا گناہ قرآن میں ہے زائغ قلب قرآن میں ہے عذیت قرآن میں ہے دشمنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت میں قرآن میں ہے وَإِنْتَظَاهَرَ عَلَيْهِ یہ دشمنی ہے تو ان کا توبہ کہا ہے قرآن میں کیوں نہیں ہے ملاحظہ فرمائی میں دکھاؤں آپ کو یہ کتاب ہے ملاحظہ سن لو سن لو بھائی سعی مسلم شاب دار احیات دار الفکر مسلم نے حجاج خشیری کی ہے چپی حسنہ دو ہزار دس میں بیروت لبنات دو ہزار دس میں اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر سات سو پانچ میں صفحہ نمبر سات سو پانچ کتاب الطلاق بابن فی العیلہ وَإِعْتِظَالُ النِّسَا اچھا وَإِنْتَظَاهَرَ عَلَيْهِ اسی آیت کی بات ہو رہی ہے عمر سے روایت ہے خود عمر میں الخطاب کرتے ہیں کہ میں آیا عائشہ کے پاس عائشہ کے پاس یا بنت عبی بکر فَدَخَلْتُ عَلَى عَائشہ میں آیشہ پھر کے پاس گیا میں نے کہا یا بنت عبی بکر عبو بکر کے بیٹی اَقَدْ بَلَغَ مِن شَأْنِكِ اَن تُعْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ یا تیرا یہی کام ہے تُو اس رتبے تک پہنچ گیا تیریک بعد اس حد تک پہنچ گیا کہ تُو نے اب عذیت کرنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اور وہ کب وقت اعتزل نبی اللہ نساء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی عائشہ پھر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے دوری کیا تھا عائشہ پھر سے اچھا فَإِذَن نَاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحِسَا وَيَقُولُونَ تَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ نساء لوگ جو تھے کنکر پہنکتے تھے کنکروں سے کھیلتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی بیوں کو طلاق دیا تو عائشہ نے عذیت کی تھی عائشہ کی عذیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ٹھیک ہے نا ان لوگ کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو میں آیا عائشہ کے پاس میں نے کہا اے ابو بکر کے بیٹی کیا تیرا حب اس حد تک پہنچی ہو تم کہ تُو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو عذیت کرتی ہو اچھا اب عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عذیت نہیں کیا عائشہ نے کہا مالی و مالک ابن الخطاب علیکہ بھی عائیبتک عائشہ نے کہا کہ تُو کون ہے تُو کون ہے میرا تیرے کچھ تعلق ہے تُو میرا باپ ہے تُو کون ہے تُو اپنی بیٹی کے فکر کر تُو اپنی بیٹی تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھو قرآن کی آیت ہے میرے بھائی اگر یہ حدیث مسلم کی ہے اور مسلم کی حدیث ہے بھی اور یہ تمہارے نزدیک بلعجماع سیئے اور اس طرف قرآن مجید کی آیت ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کرتا ہے وہ در حقیقت میری عذیت کرتا ہے اللہ کا عذیت کرتا ہے اللہ کا دشمن ہے وہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی لعنت کیا آخرت میں بھی لعنت کیا وعد لہم عذاب مہینہ اور اللہ نے اس کے لئے ایسے عذاب آمادہ کیا ہے جو اس کی توہین والی عذاب یعنی ملائکہ اس کو مارتے بھی ہیں گالی بھی دیتے ہیں اس کو خوب توہین کر کے مارتے ہیں اچھا اب یہاں پہ عمر صحیح واضح طور پر شہادت دے رہا ہے کہ آئیشہ نے آئیشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر میرے بھائی تو تم ایک آیت کو لے کہا گیا نا ازواج ام حاتم ایک آیت لے کہا ہے نا تو باقی آیات کو کیوں بھول جاتے ہو یہ بھی یاد رکھا کرو اگر ہم شیعہ موقف رکھنا ہیں آئیشہ کے خلاف کہ ہم آئیشہ کو اس ہلایت کے راستے پر نہیں پاتے میں اتناک کرتا ہوں آپ کی بات سے اللہ مسئلہ صاحب میں میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ میں بالکل گافل نہیں ہوں کہ ہاں انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا بالکل آپ نے میرے اسے کہتے ہیں کہ آپ نے حق سامنے کیا اور بے شک اگر انہوں نے میں اگر نہیں کہہ رہا کہ بالکل جی ہاں انہوں نے کیا تھا تو تو اللہ انہوں نے لانت کرے گا دینی آخر جوم دین تک تو اللہ مسئلہ صاحب میرے دوسرا سوال اگر آپ